حدیث اب ہم دیکھتے ہیں حدیث اسطلاح میں کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر علماء کرام نے محادثین نے حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث کیا ہے تین چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دو آپ کا فعل اور تین آپ کی تقریر یا آپ کا اقرار کیا مطلب ہے اس کا اور دیٹیل میں آئیں گے کہ اور بھی چیزیں حدیث میں آ سکتی ہیں لیکن بیسیکلی تین باتیں عام طور سے آپ کو ملے گا کہ حدیث کیا ہے قول فیل تقریر اور بعض علماء نے مختلف حدیث کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں اور بھی دیفنیشن میں اضافے کیے جس کو ہم آگے دیکھیں گے قول کس کو کہتے ہیں کہی ہوئی بات سٹیٹمنٹ فعل کس کو کہتے ہیں کیا ہوا عمل ایکشن کوئی کام کیا ہو کھایا پیا چلے پھیرے بیٹھے تو کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو کیا کہیں گے فعل اور تین تقریر تقریر کے معنی کیا ہے جیسے کوئی کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے بہت سے لوگ ہیں قول میں تو تقریر آ جاتی ہے تقریر میں قول آ جاتی ہے تقریر الگ سے کیا ہے تقریر کا مطلب اقرار ہے تقریر کا مطلب اس کو باقی رکھنا ہے قرارہ سے ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فلان کو وہاں پر صدر مقرر کیا ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہے اس کو باقی رکھنے دیا ہے اس کو وہاں رکھا ہے تو رکھنا تقررہ مقرر کرنا تقریر اقرار کرنا تو تقریر کس کو کہتے ہیں کوئی چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اب دو میں سے ایک ہوگا یا تو وہ صحیح ہے یا تو غلط ہے جب غلط ہے تو آپ کیا کریں گے اس پر منع کریں گے اور اگر منع نہیں کریں گے تو کیا نکلا وہ چیز غلط نہیں ہے یا تو وہ جائز ہے یا تو مستحب ہے کسی بھی حکم میں وہ آ سکتا ہے تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے دیں اس کو تبدیل نہ کریں اس کو روکے نہیں اس کو باقی رکھیں کسی نے کچھ کیا اور آپ اس پر خاموش ہیں آپ کے علمیں وہ ہیں اور خاموش ہیں آپ اس پر تو وہ چیز کیا ہوتی ہے کہیں گے کہ یہ تقریر سے ثابت ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے دینے سے آپ کے اقرار سے آپ کے منع نہیں کرنے سے یہ بھی چیز حدیث میں آ جاتی ہے تو حدیث میں بیسیکلی تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو سنت بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے سنت کیا ہوتی ہے قول فیض تقریر ہوتی ہے بعض لوگوں نے ایک نئی چیز شروع کر دی حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے اب اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں بعض مناظر قسم کے لوگ ہیں اب انہوں نے کہا کہ کیوں یہ ضروری ہے ان لوگوں نے کیوں ضروری سمجھا اس کو ایسا کرنا حدیث الگ ہے اور سنت الگ ہے انہیں کیوں کہا ہم اہل سنت ہیں تم اہل حدیث ہو حدیث اور چیز ہوتی ہے اور سنت اور چیز ہوتی ہے تو سنت کیا ہے جو ثابت ہے جس پہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کبھی کبھی کیا ہو یا کچھ بھی ہو اس طرح سے تو اس طرح کی تفریق لوگوں نے کی ہے یہ صحیح نہیں ہے تو سنت جو ہے یہ حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور حدیث سنت کے طور پر استعمال ہوتا ہے صلاف میں اس طرح کا معامل رہا ہے بلکہ آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول دے گئے ہیں جو لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول کیا ہے اِذَا صَحْحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْحَبِ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہی ہی میرا مذہب ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مذہب حدیث نہیں ہوتی یہ سنت ہوتا ہے بلکہ انہوں نے کیا کہا حدیث میرا مذہب ہے تو بہرحال تو حدیث اور سنت دونوں ایک دوسرے کے لئے استعمال ہوتے ہیں خفیف سا فرق دونوں میں ہے جو تفصیل کے وقت میں ذکر کیا جاتا ہے ورنہ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے امام ابو دعود نے اپنی کتاب کا نام کیا دیا السنن سنن ابی دعود اس کو کیا کہتے ہیں کہ سنن ہے وہ تو اس میں صرف سنتیں ہیں فرائض نہیں ہیں اس میں اس میں منع کیوی چیزیں نہیں ہیں اس میں مستحب چیزیں نہیں ہیں اس کو نام کیا دے دیا سنن بلکہ صرف میں عقیدے کی کتاب کے لئے بھی سننہ کا لفظ آتا تھا وہ عقیدے کو بھی سنت میں شامل کر لیتے تھے اسی لئے امام احمد ابن حنبل کی کتاب کا نام کیا ہے السنن اس میں کیا ہے اس میں عقیدہ بھی ہیں بلکہ بنیادی طور پر اس میں عقیدہ ہے اس میں عقیدہ ہے اور کچھ احکام بھی ہیں حکام کے خلاف پروج نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ چیزیں اس میں ہیں تو اس سنن یہ عقیدے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس طرح کی تقسیم کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا غلط بات ہے کہ حدیث اور چیز ہے سنت اور چیز ہے فقہ اعتبار سے اس کی تفریق ہوگی تو پھر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ ہے تو ہم کہیں کہ آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں آپ فراز پہ عمل کرتے ہیں جیسے کوئی کہا ہے کہ آپ سنت اہل حدیث ہو تو آپ قرآن کو مانتے کے نہیں مانتے ہیں آپ سنت کو مانتے کے یہ ایک دور کی استعلاح ہے جب مسلمانوں میں علماء نے دیکھا کہ لوگ اہل الکلام اور اہل الرائے اہل الکلام جو عقیدے میں بحثیں چھیڑ کے قرآن اور سنت کے دلائل سے ہٹ کر اپنی عقلی بحثیں کرتے تھے اور اہل الرائے جو شریع احکام کے سلسلے میں اجتہاد کی کسرت کرتے تھے اور اتنا زیادہ اجتہاد جو گنجائش نہیں ہے تو ایسے دور میں انہوں نے اہل الکلام اور اہل الرائے کے بالمقابل اپنے لئے کیا لقب اختیار کیا اہل الحدیث جو حدیث میں ہم اس پر عمل کرتے ہیں اپنی رائے سے دین میں کچھ نہیں کہتے ہیں ہم اہل الکلام نہیں ہم اہل الرائے نہیں تو یہ ان کے بالمقابل اہل الحدیث استعمال ہوا ہے سمجھواری بات تو یہ یاد رکھیں تو حدیث تین چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں ایک قول دوسرے فعل اور تیسرے تقریر اور علماء نے مختلف طور سے اس کی تعریف بیان کی ہے موسیقی 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 موسیقی